لو جی بچپن میں آپ نے پٹاخے بڑے چلائے ہوں گے پٹاخے کا کسی کو پتا ہے کسی کے ہاتھ میں چلے میرے ہاتھ میں بہت چلے ہیں پٹاخے اور وہ پٹاخے ایسے ہوتے تھے یقین مانے کہ جب وہ چل پڑتا تھا ہاتھ سیدھا نہیں تھا ہوتا ہوتا ایسے ایسے تباہی قسم کے پٹاخے ہوتے تھے تو آج کا یہ جو بلوگ ہے نا اسی قسم کے پٹاخوں کے اوپر ہے اور اس بلوگ کا نام ہے پرامٹ انجنرنگ پٹاخہ ماسٹرنگ ڈا کرافٹ دیسی سٹائل اب کرافٹنگ جو ہے نا بائی دا وے پرامٹنگ کی وہ بڑی میٹر کرتی ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں دکھایا پندرہ منٹ کے اندر آپ ایک ایپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو گیسٹر جسٹ اور ساری چیزوں کا پتا ہے وہ کہتے ہیں نا اگر دودھ کی پروپرٹیز کا آپ کو پتا ہے آپ کو بلائی نکالنے بھی آجائے کہ اس میں سے دیسی گی نکالنا بھی آجائے گا اور آپ اس کی ریبڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کی کھیر بھی بنا سکتے ہیں اگر ریسیپی پتا ہو تو ریسیپی کو جاننے کے لیے آج کا یہ والا جو لیکچر آپ کے سامنے حاضر ہے اس کا لنک جو ہے میں دسکرپشن میں دے دوں گا اور اسی طریقے سے ہم فردر ویک میں کم از کم دو دفعہ یہ طریقے اپنائیں گے سلام اب کافی لوگوں نے اس بلوگ کو شاید پڑھا ہوگا اگر آپ نے نہیں پڑھا جو یہاں پہ وٹی ہیں وٹی ریمارکس ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے لگیں گے کہ یار ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے میں لنک پہلے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اوپن کر لی جائے گا اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہو پی ہے سلام ٹیک افیسیو نادوز ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بقاعدہ اس کے ساتھ افیکٹیڈ ہیں یعنی کہ وہ اس کے دل دادا ہیں from the land of pure from the iconic did you mean of google to serious witty remarks there is a hidden craft working in the backdrop dive with me into the bustling bazaars of prompt engineering اچھا کچھ کبھی کبھی نہ different style آپ کو دیکھنے کے ملے گا prompts کے اندر اور اس طریقے سے آپ بھی لکھ سکتے ہیں بہتر اپنی انگلیش کو بھی جھار سکتے ہیں اردو کو بھی جھار سکتے ہیں یہ وہ برگر بچے ہیں جو چلتے چلتے ڈود بھی بول دیتے ہیں یار پنگا پڑ گیا ہے پنگا بھی بول دیتے ہیں سو ہم اسی style کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے let's see by the way انگلیش میں نہیں آن دی ہے انگلیش کامس تو می so don't worry about that prompt engineering پڑا گا mastering the craft اسی style introduction میں نے آپ کو بتا دیا let's dive into unraveling the secrets what is prompt engineering ہے کیا بھئی imagine crafting a conversation آپ ایک ڈریکٹر کی طرح سوچو اب باتوں کو پڑی گھوھر سے سنیے گا اور پوائنٹس کو نوڈ کیجئے گا اگر آپ prompt engineering سیکھنا چاہتے ہیں you need to think like a director یا writer of a drama movie documentary or whatever you are going to film جو آپ نے بعد میں کرنا ہے وہ پہلے لکھ کے رکھ رہے ہیں ایسے کرتے ہیں نا directors و writers بغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک conversation کو آپ نے اپنے پاس craft کر کے رکھنا ہے اچھا i mean to say craft not build not write not make craft craft اور making میں بڑا فرق کیا فرق ہے بناتے دونوں چیزیں crafting میں خوبصورتی اور small details ہوتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا handy crafts دستکاریاں جو ہوتی ہیں اس میں بڑی details ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ چھوٹے چھوٹے پول بنایا ہوتے ہیں پرانے زمانوں کے اندر دادی اممہ وہ بن کے نہیں دیتی ہوتے تھے میں ٹوپیاں سردیوں کے لیے اور swatters وغیرہ دستانیں وغیرہ ہوتے تھے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں تو وہ اس کو crafting بولتے ہیں by the way میں نے کافی ساری documentaries اور short films میں نے direct کی ہیں اپنے institute کی university of agriculture فیصلہ باد کے اندر میں بقاعدہ میڈیا کلب کا president را کرتا تھا اور میں نے تقریباً ڈیڑھ سال میں چار سے پانچ documentaries بنائی ہیں italy گیا ہوں تو وہاں پہ بھی ایک documentary بنائی اپنے project کی اب الحمدللہ جرمنی میں بیٹھ کے بھی یہی کام چل رہا ہے اور آپ کو پتہ یوٹیوبر بھی ہو بھی تو this is the way of going into education انشاءاللہ you guide آپ بتاتے ہو instruct کرتے ہو اور ساتھ میں request کرتے ہو users in manner that they give you the desired response سمجھا ہی بات کی آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ ایک investigator ہیں آپ ایک criminal کے سامنے بیٹھیں آپ نے نہ اسے مارنا ہے طریقے سے اس سے اگلوانی ہے چیزیں جو آپ چاہتے ہیں same کام prompting آپ نے باتیں ایسے کرنی ہے کہ وہ بندہ یا وہ جو پیچھے user بیٹھا ہوا ہے خاص طور پر جسے ہم environment بولتے ہیں وہ آپ کو بتائیں سمجھا ہی بات کی اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ سیدھا سیدھا بولیں گے ہاں وہی قتل تو کیتا ہے وہ آگے سے کہہ دے گا ہاں میں انہیں کیا وہ کبھی نہیں مانتے جب تک انہوں کے بیگ میں سے بکایا پیسے نہ نکلیں ہوتا ہے نا ایسے پھر وہ کہتے ہیں ہم میں نہیں کیا میں نے نہیں کیا پھر اس نے کیا اکثر اوقات چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں اپنی غلطیاں نہیں مانتے ٹھیک ہے اور اگر ان سے اکلوانی ہو ہم پھر انہیں وہ جسے ہم پنجابی کے ایک لفظ ہے لومو پو پو کرتے ہیں لاد کرتے ہیں ملو شہو نا ملو پولا آپ بتا دو آپ نے کیا پھر کیا ہو گیا تو وہ جو باتیں ہیں وہ ان کے مینرز میں جا کے ان سے باتیں کرنے کی ہوتی ہیں this is called crafting کہ آپ اس کو اپنے style کے اندر لے کے آتے ہو and then اگلواتے ہو چیزیں ہم نے اگلوانا ہے prompting کے through from کس سے model سے LLM سے ٹھیک ہے let's begin next this interaction design that's prompt engineer ٹھیک ہے یہ جو interaction کا جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے اس کو ہم prompt engineering رولتے ہیں it's not just about what the system says but how it says it آپ اگر اس کو کہیں گے نا prompt کے through کہ مجھے scatter plot بنا دے دو اس نے بنا دینا ہے لیکن آپ نے بتانا ہے کہ مجھے tips کے data total bill versus tip کا چاہیئے مجھے scatter plot اور یہ data آپ sns کے through لینا تو آپ craft کرتے ہو then imagine it as a perfecting the chai patty to dude ratio to get the perfect taste چلو میں بتا دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے چائے جب بنا رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ چائے پیتے ہیں لیکن I'm fan of and I know how to get that taste مجھے پتا ہے کہ 10-15 minute میں نے اُبال لیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کم از کم 5-10 اُبال لے آئیں پھر آپ روکیں وہ کیوں کیونکہ ہمیں ریسپونس اچھا آئے ہمارے جو انٹریکشن ہے یا جس کو کنورسیشن بولتے ہیں وہ چائے کہ اندر پتی to دودھ کی ریشو پلس چینی بھی ڈال لو یہ تین چیزیں اگر آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پر تیسٹ آتا ہے اب آپ خود دیکھیں تیسٹ آپ کی ضرورت ہے آپ نے کچھ چیزیں دینی ہے اور پھر چائے نے آپ کو ٹیسٹ دینا ہے اس کے core ایلیمنٹ کیا ہیں اب آپ کہیں چینی پتی اور تو نہیں بھائی ہم پرامٹ انجنرین کی بات کریں چائے کو سائیڈ پر رکھ رکھ دیں ایک میں ٹھنڈی چاہ نہیں پین دا جیڑی چاہ چاہ نہ ہو ہے لوگ کو ایسی چاہ نہیں پین دا یار دی چاہ کو وخری چاہ جا میں تیری چاہ نہیں پین دا اگر پتہ نہیں کیسی میں پھل گیا سو در کو رینیمنٹ آف پرامٹ انجنرین is intention یار دیکھو آپ کی intention کیا ہے وہ کریمنل سے اگلوانا ایسی ہے یا اس بچے سے اگلوانا جس نے آپ کی پاکٹ میں سے پیسے چُراؤ یا اس بندے سے چیزیں گلوانا جو آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا آپ کی لائف میں ایسے بے بہا لوگ ہیں جو آپ کو پیاری باتیں کر کے آپ کی طریف کر کے ساری چیز گلوال لیتے ہیں وہ جیسے پرانا جملہ ہی ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچوں کو دس دس روپے دے کہتی مجھے کم کم کو تو وہ کم کم ڈراما لگتا ہوتا تھا بائی دو وی تو انٹینشن کیا ہے آپ بچوں کو پیسے دے کے ان سے چیزیں گلوال لیں یا ایک انوائرمنٹ کو یا ایک اللہ ایم کو پیسے دے کے ان سے چیزیں گلوال رہے ہیں سو انٹینشن آپ کی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کو کو چاہیے آپ کو آنسر چاہیے آپ کو کنٹینٹ چاہیے what do you want to need ask from that اللہ اگر آپ کا goal دیفائن نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ خود کر کے دے لیں سکیٹر پلوٹ کیسے بنانا پوچھیں اس سے وہ بعد میں کیا کہے گا ایسے بنانا لیکن اگر آپ کہیں کہ کوڈ بھی دو تو وہ کوڈ دے گا جس لائک ایوری سنڈے بازار اتوار بازار جو لگتا ہے آپ لنڈا خریدنے جا رہے ہیں ہوتے ہیں نا کسی نے پہنا بائیدہ لنڈا کو یہاں پہ ایکسیپٹ کرنا چاہے گا میں نے بہت پہنا بہت زیادہ پہنا جو غریب گھر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اور یقین میں جرمن سے زیادہ غریب گھر کے لڑکا کوئی نہیں کیونکہ وہ بھی یہ جو ہوتی ہے نا آپ کی دونیشن شاپ انہیں بولے جاتا چیریٹی شاپ وہاں سے لنڈا ہی خریدتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو سنڈے بزار میں نے یہاں پہ گول کیا وہاں پہ آپ سبزی لینے جانی ہے آپ پڑے لینے جانے جانے ہے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ مشن تو اس کے بغیر تو نہیں ہے نا بی ایٹ فریش سبزی اور پرومٹ کی کرافٹنگ کے اندر انٹینشن مست ہے انٹینشن کی سمجھ آگی کیا اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا دی جائے سمجھ آگی بات کی creation اب آپ نے بتانا ہے this is the how why ہم نے دیکھ لیا how کیا craft the actual prompt it's like selecting the best ingredient for your بریانی سمجھ بات کی آپ کا goal ہے بریانی بنانا آپ best ingredient نہیں ڈالیں گے ان تو سی بنانی بریانی ہے یعنی چاول جو زردہ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ڈالنے تو اس کی بریانی تھوڑی نہ بنی ہے صحیح یا آپ ٹوٹا چاول ڈالنے ٹوٹا چاول کا بتا جو آپ میں بلکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بریانی کا مزا نہیں رہتا so there are many things جو آپ نے maintain کر ہے ingredient آپ کے لفظ ایسے اس باتیں ہو پاکستان میں بھی چل رہے صرف آپ کو بتانا تھا گیا آپ کی مرضی ingredient for your بریانی آپ نے چھوز کرنے رائس کیا مسالہ کون سا میٹ کون سا لینا اس کو marinate کرنا نہیں کرنا everything needs to be perfect وہ ایک ٹک ٹاک پہ آتی ہے نا perfect پہ یہ وہ والا perfect آپ خود کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے perfect رکھنا پھر آپ نے کرنا evaluate وہ کیا did the prompt work this is like the first bite of that biriyani was it tasty or does it need more masala سمجھے بات کی کہ نمک تو نہیں کم مرچ تو نہیں کم ہم نے prompt ایسا design کرنا ہے start میں جس کا best of the best ہمیں ملے تھوڑی بہت کمی ہو تو بندہ چیک ٹھیک ہے نیکس چلتے اچھا different flavors یعنی types of prompt کون کون سے آپ کو پتہ دار prompts کی بھی type ہوتی چلیں دیکھتے پہلا ہوتا ہے static prompt دوسرا ہوتا ہے dynamic اب آپ کو نام سے ظاہر ہے these are constant think of them as your nanny unchanging eat recipes مل اب ہر eat پہ aloo چنے کی چارٹ بنتی بائی دو ہمارے نانکوں کے یہ بنتی ہے کھٹی والی جو ہوتی ہے املی کے رس کے ساتھ اور یہ وہ میرے موہ میں بھانی آرہ رہے وہ جو آتا ہوتا ہے وہ ولا آرہ رہے سو they stay the same every year and work for every family دعوت مطلب وہ اکثر ہوتا ہے چینج کرتے جاتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا تھا اس نے یہ بتایا تھوڑا سا نمک کم ہے نمک ڈال دو اب وہ والی مثالیات کریں میں نے تھوڑا سا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ پتہ نہیں کیا بن گیا آئیے ناظرین دوبارہ بنا کے گئی ٹھیک ہے تو ہم وہ ناظرین ہیں جنہوں نے وہ چیز دوبارہ بنا کے دیکھنی سمجھ آگی بات کی تو ہمارے پاس اس طریقے سے دوسری ٹائپ بن جاتی ہے اور اس کو آپ بار بار چینج کر سکتے ہیں لیٹس سی it's like changing your menu based on who's coming for the dinner ویجیٹیرین گیسٹ let's skip the chicken کڑائی ہمارے یہاں پہ یہ بھی کم بھی پوچھا جاتا ہے بھی آپ کھا لیتے ہو کہ نہیں چل رہی ہوتی ایسے ہوتا ہے نا so this is how we can do this ہاں اگر گورا آپ کا گیسٹ آ رہا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے سپروائزر کو افتار دینر پہ بلا لیا تھا کوڑے بنا بیٹھا میں اور ساتھ میں بریانی شریعانی یہ ساری چیزیں تو وہ بس اس نے ایک چمچ لگایا کہتا ہے بہت زبردست ہے لیکن ریڈ ہوگا ریڈ ہوگا پڑا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سپائز یہ لوگ کم کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ رہ رہ کے ہمیں بھی عادت کم پڑ گئی ٹھیک ہے اور ہماری عادت ہے نا وہ گرین چلیز کو کاٹ کے کھانے کی جیسے میاں میں ٹھکاتا ہے آپ کو پتا ہوگا سلاعت کے اندر تو انڈین ریسٹورنٹ پہ دعوت پہ چلے گئے ہم لوگ سبھی لیپ کا دینر تھا انڈین ریسٹورنٹ میں جانا میں کہا ٹھیک ہے میں کھا رہا چلی ہمارے اب نورمل وے میں ہیں وہ اٹیالین لڑکی تھی کہتی میں بھی کھوا سکتی میں سپائز کھا لیتی میں کہا اچھا بس اس نے پھر چلی اٹھائی ہے وہ کہیں وہ بھریق والی انڈیا کی تھی بہت ہی سپائزی ہوتی ہیں کھانے کے بعد اس بندی کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے جلن ہو رہی ہے ریڈ وی پڑی ہے پھر چھتی ریڈ وی ہو جاندے ساڈیر کے ریڈ وی ہوندے ساڈیر کے براؤنش ہو جاندے سو ڈیفرنٹ فلیور وہاں پہ آپ کو پتا ہونے شاہی ہے کہ کون آ رہا اور کیا کرنا ہے اچھا جی the rich taste اب کیا کرنا ہے benefits of prompt engineering کیا کہیں آپ کو میں نے کافی بتا دی ہیں لیکن defined way میں بتاتا ہوں آپ کا user experience improve کرنے کے لیے a well crafted prompt is the difference between a warm pratha and a burned one سمجھے ہی بات کی کہ نہیں یار آپ پراثہ بنا رہے ہیں ingredients سورے کے سارے پورے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کیسے prompt کو craft کرنا ingredient پورے ہیں پورے ہیں آپ کے تو آپ کا پراثہ جل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اسی کو اچھے طریقے سے craft کیا جائے تو ایک اچھا پراثہ آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی کہ warm versus burnt one ٹھیک ہے سارے ingredient کے ساتھ آپ کو crafting اب یہ کیا ہوتا ہے it enhances the user's journey making them come back for seconds or more sessions ٹھیک ہے تو وہ users بار بار آتے ہیں جس کا اچھا craft ہوگا تو اس کے پاس بار بار آتے ہیں then better data collection کیسے the right prompt fetches the right answer ensuring the data you collect is rich and meaningful it's like ensuring you buy the best quality misalah for your dishes ٹھیک ہے اور اس کی تیسری example تیسری benefit یہ higher efficiency کہ آپ جتنا اچھا لکھیں گے prompt آپ کو time come spend کرنا پڑے گا ہم نے دو دن پہلے ایک prompt لکھا تھا prompt کے پندرہ منٹ کے اندر ایک app چلنے والی بن گی تھی obviously وہ final نہیں تھی لیکن کتنا time اس prompt کے لکھنے نے ہمارا بچایا تھا ملہب سات منٹ میں ہم نے prompt لکھا تھا وہ اور اس نے answer دیا ہمیں فوراں چل پڑا اگر آپ ایک prompt کو گندے والا لکھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں نہیں رکھتے اس کے اندر جو ہم نے رکھنی ہے and then بعد میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں answer اچھا دیں آپ اس کو adapt کرتے ہیں دوبارہ لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا فلاں نہیں کیا آپ کا time waste ہو رہا ہے سو پہلے سے design کریں director کی طرح سوچیں کہ میں نے فلم کو start ایسے کرنا end ایسے بائی دو میری ایک short film جو ہے international prize winner اگر وہ کہیں گے آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی share کر دی جائے 60 second کے اندر اس میں میں top winner رہا ہوں پاکستان میں اس کے اندر ہم نے ایک منٹ کے اندر پوری story بتائی تھی 8 سے تقریبا 8 سال پہلے ایسے share that at the end of this lecture or maybe we can look into it together اچھا دی اب یہاں تک آپ کو سمجھ لگی اگر آپ بالکل مجھے ایک بات بتائیں ایک ایسا جہاز جو lahore سے اڑے اسے یہ نہ پتا ہو میں کہا جانا تو وہ کیا کرے گا واپس lahore آئے ایسے ہی ہے ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا craft صحیح پرامٹ نہیں ہوا تو اگر ایک مثال تھی میرے مائنڈ سے نکل گئی ہے چلیں میرے ذہن میں آتی تو میں بتاتا ہوں ایسے تھا کہ جان سے سٹارٹ کی ہے وہیں پہ آپ واپس آ رہے ہیں بار بار اور کچھ ایم نہیں ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چھوٹے بھائیوں میں یا بڑے بھائیوں میں کسنز جو ہیں وہ کئی بزنس بھی سارے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کچھ چلتا نہیں ہے اور پھر واپس آ جاتے ہیں بلکل یہ آپ کے چیٹ کے اندر آگئی میں بول نہیں سکتا سمجھ آگی بات باننے کا مزا نہ آیا تو آپ کیا کریں مجھ بتائیں آپ کی ایفیشنسی کہاں پہ گئی تو یہ کوئی بتاتا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے گدی یہاں سے چلی وہیں پہ آکے روکی اس کی اردو اگزیمپل میں اس وردہ دی بکوز there are many people who doesn't understand پنجابی اور not really understand پنجابی تو اس وردہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل جناب ہے میں یقین مانے مجھے پشتو آتی ہوتی میں اس چینج کی جب اپ مجھے آپ جو کام کرتے تھے وہ ایک دن کیا ایک گھنٹے میں ہو رہا آج کے دور میں ٹھیک ہے ہے ٹھیک 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 س so it's about engaging user imagine software greeting ohho welcome back remember you left some items in your card want to review them instant connection right so آپ اس طرح کے softwares add کر سکتے ہیں جہاں پہ prompting بھی آئے یہ ہی نہیں کہ اس سے prompt engineer بنائیں بلکہ آپ کا user اگر واپس آتا ہے اس کو text بھی جائے chat board میں یا کہیں پہ کہ یار تم کچھ بھول گئے ہو جو card میں پڑا ہوا اس کو بھی دیکھ لو so NLP کے ثروہ آپ اس کو call بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and there are many other examples so میں move کرتا ہوں next tips and tricks کے اوپر crafting the prep prompt کیا ہوتے ہیں tips میں آپ کو دینے لگا clarity above all اگر آپ کی یہ کہیں گے نا کہ میں spelling mistake کرتا ہوں کوئی نہیں بہت ہے NLP جانتا ہے خود ہی کر لے گا correct آپ کی غلطی ہے there are many words جن کا ایک ای ادھر سی ادھر ہو جہا کام خراب ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں quite دو طرح دکھا جاتا ہے اور دونوں کا بالکل different مطلب ہے تو اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور similar voice کے جو words ان کو لکھنا سٹارٹ کر دیں گے then it would be making no sense at the end clarity above all a prompt should be as clear as the morning sky in Islamabad ٹھیک ہے لاہور کا میں کہنے لگا تھا لیکن پھر مجھے smoke یاد آگئی so users shouldn't be left scratching their heads ٹھیک ہے engage but don't overwhelm think of it as a seasoning آپ نے جب اس کو prompt کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بار بار پوچھنا ہے تو آپ نے seasoning کرنی ہے ہلکی ہلکی دے اٹھا کے دوبارہ prompt نہیں لکھ دینا ٹھیک ہے you want the right amount not too less not too much تو season کرنا ہے آپ نے اگر آپ fish کو زیادہ مسالہ لگا دیں تو وہ پھر نمکین زیادہ نہیں ہو جاتی اسی طریقے سے یہاں پہ ایسا کام آتا ہے feedback loops آپ کے پاس جو وہ like کا sign اور دوسرا sign ہوتا ہے these things help you a lot to actually prompt your future prompts خیر conclusion پہ جاتے ہیں in this ever evolving tech world the subtle art of prompt engineering is like the fragrant اتھر in a bustling اید market ٹھیک ہے prompt engineering ایسی ہے جیسے آج کے دور میں اگر آپ کو ایک اتھر جو بہت زیادہ market سر رہی ہے اس کے درمیان آپ کسی اتھر کو سونتے ہیں subtle yet essential and now whenever you are in historical streets of lahore or amidst the cool breeze of murray you are equipped with the knowledge of craft delightful meaningful and impactful prompts ٹھیک ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں اگر آپ lahore میں بھی ہیں اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھیں اگر آپ کو یہ knowledge کا بتا ہے you can utilize the power of prompt engineering grab that digital column digital column اٹھائیں اپنا digital column کیا ہے آپ کا key word by the way تو اس سے مراد میں رہی ہے and let's craft conversations that matter happy prompting and until next time stay curious not enough بالکل enough نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ تو بتایا نہیں کہ کیسے بنانا ہے example تو دین ہی نا یہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگہا کے میں گاتا ہوں بھائی example آگے اٹھ جو اور آگے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں when it comes to data science and AI prompt engineering plays a pivotal role in streamlining user interaction and ensuring the optimal performance of models five top-notch ki examples chat port virtual systems کے اندر پرامپٹ انجینرین ہے recommended systems کے اندر ہے data collection for research کے اندر ہے and then voice assistant کے اندر ہے home automation میں hey CD کر کے یا باقی چیزیں کر کے میرے علی نہ چلی بند ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ Alexa یا Google کو چلا سکتے ہیں and then they are also working on prompt engineering AI power learning there are many things out there which you can use as a prompt engineering میں یہ پانچ پوائنٹ آپ کے اوپر چھوڑ دوں اپنے خود پڑھنے at the end ایک comprehensive example of prompt کی میں بتاتا ہوں crafting a prompt that instruct or guides the development کبھی کسی نے اتنا بڑا prompt اس طریقے سے لکھ ہے بہت کم لکھا ہوگا میں بتاتا ہوں اس میں کیا کیا کرنا اپ لوڈ فیچرز کیا ہے ڈیٹا دسپلے کرنا یا نہیں کرنا سمری سٹیٹس ٹکس لینی ہے کون 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 سے پلوڈ بنانے یہ بھی آپ بتائیں missing ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرنا وہ بتائیں گے فیچر انجیننگ کے آپشن بتائیں گے کرنی ہے یا نہیں کرنی ڈاؤن لوڈ کے آپشن بتائیں گے کہ ایڈی کے بعد جو ڈیٹا کلین ہو گیا کیا وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا یا نہیں کرنا انٹریکٹیو یو آئی کو بتائیں ایرر ہینڈلنگ کیسے کرنی اگر ایرر آ جاتی ہے ڈاکومنٹیشن ایوزر گائیڈ اگر اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ کی اب بن جائے گی you have to spend at least five to six prompting تاکہ آپ کی finalize ہو جائے this is all about prompt engineering آپ یہ last ویلا prompt ہے اس کو خود سے try کیجئے گا یہاں سے copy کیجئے پر اور اپنے پاس جی پیٹی 4 cloud اور دیفرنٹ قسم کی lemma 2 وغیرہ کے اندر پیسٹ کیجئے گا آپ کے پاس code آئے گا and then keep looking and keep learning on codenics obviously آپ باقی channels پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے like نہیں کہ لائک کر دیں نہیں کر نا تو کم as کم دیکھتے ضرور رہے it's up to you now